بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی حباب آج ہم سورہ فاتحہ کی پانچ بھی آیت پڑھ رہے نا اور یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم اہدے اہدنا اہدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں ہدایت دے الصراط صراط راستہ راستے کی خاص راستے کی المستقیم جو کہ سیدھا ہو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے یہ اہدے دیکھیں اہدے الگ لفظ ہے اور نا الگ لفظ ہے اہدے کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دے یعنی دکھا اصل میں ہمارا ہے کہ چلا ہمیں چلا نا ہمیں نا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں اور ہمارا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارا اور ہمیں بھی ہوتا ہے جیسے رب بنا اس میں رب بنا میں ترجمہ ہم کرتے ہیں ہمارا رب رب بنا اور یہاں پہ اہدنا ہمیں ورب کے بعد آ رہا ہے تم کہیں گے ہمیں ہدایت دے یہ جو اہدے ہے نا اہدے 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 اصل میں آرڈر ہے حکم ہے عمر ہے کہ ہدایت دے دکھا چلا تو لیکن جب ہم یہ اللہ تعالی سے مخاطب ہونا تو پھر ہمیں اس کو اس کا نام بدل کے عمر سے بدل کے التجا اور دعا رکھ دیتے ہیں اس کا نام کہ یہ التجا ہے یہ دعا ہے کہ اہدنا اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے اسرات خاص راستے کی وہ راستہ یہ جو علف لام لگتا ہے نا سرات پہ علف لام علف لام کا مطلب ہوتا ہے کہ دی تی اچ ای دی اور یہ خاص کرنے کے لئے ہوتا ہے نا تو خاص کرنے کے لئے کوئی خاص راستہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے اسرات المستقیم وہ جو سیدہ ہے وہ جو سیدہ ہے یہ بھی خاص ہے تو سیدہ راستہ ہمیں سیدہ راستے کی ہدایت دے اب یہ انسان عجیب انسان نماز میں کھڑا ہے اور نماز میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیدہ راستہ دکھا تو آلڈی تو وہ سیدہ راستے پہ ہے نماز کیلئے کھڑا ہے تو اصل میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں استقامت اللہ سے بندہ مانگ رہا ہے کہ استقامت عطا کر ہمیں کہ اسی طرح سیدھے راستے بیٹھے رہے ہیں اسی پہ چڑھتے رہے ہیں تو اس میں ہمیں خیر ہمیں الفاظ کو دیکھنا ہے تو اہدے کا بتایا آپ کو کہ یہ عمر ہے اہدے یہ ہدایت دے اور نا کا مطلب ہے ہمیں اور سرات کا معنی ہو گیا راستہ اور مستقیم کا معنی ہو گیا سیدھا مستقیم اس کی اور ڈیپ میں نہیں جائیں گے تاکہ وہ مشکل نہ بنے اتنا ہی ایسی اگر میں اس کے بات کا دیکھوں یہ تو مشکل نہیں ہے اس کو جو آج کا سمق تا ہے یہ جو آیت ہے ہم کل جو سمق پڑھیں گے کل اس کی دوسری آیت پڑھیں گے ان لوگوں کا راستہ پھر وہ سرات مستقیم جو ہے نا وہ ڈیفائن ہو جائے گا ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کون سا راستہ کی بات ہو رہی ہے کون سا راستہ سیدھا ہوتا ہے تو وہ کل آ رہا ہے انشاءاللہ تو کل پھر ہم اس کو کل ہی جو ہے نا اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو یہ دونوں آیتیں کل مل جائیں گی آپس میں اور پھر ہم دونوں کو ایک ساتھ جو ہے نا وہ پڑھ لیں گے اور ہمارے لئے آسان ہو جائے گا سمجھنا بھی اور سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ تو یہ ساری دونوں آیتیں ملا کے ایک ہی آیت بنا دیا اس کو تو پھر آپ کو اس کا فیدہ ہوگا ساتھ ملا دیں گا ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جو کہ آپ کو قرآن مجید میں بہت زیادہ دکھائی دینے والی ہے میں چاہتا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ اس سے بھی گزار دوں بہت سارے الفاظ آپ کو ایسے ملنے والے ہیں ٹھیک ہے سنگڑوں آپ کو الفاظ ملنے والے ہیں ایسے ملنے والے ہیں اس میں فائل ایک ترنالوجی ہے عربق کے اندر فائل کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا کسی چیز کا مالک ٹھیک ہے والا اس کا مانعہ والا کرے کبھی کرنے والا ہوتا ہے کبھی دینے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کچھ کرنے والا ہوتا ہے دور ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے تو یہ یہ کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے اس میں فائل اور کسی کا اصل نام نہیں ہوتا بلکہ اس کی کوئی صفت ہوتی ہے وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر جیسے فیل ہے نا فیل فیل کہتے ہیں کام کو اب کام والا کون ہوگا وہ ہوگا فائل کرنے والا شکر ہے شکر سے شاکر بنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں ایک ہی طریقہ اپنایا گیا ہے کیا کہ پہلے حرف کے بعد ایک الف کا اضافہ کر دیا گیا ہے ایک الف کا اور اگلے والے حرف کو زیر دے دی ہے شاکر شکر والا شکر کرنے والا کبھی کبھی شاکر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالی ہوتا ہے کبھی انسان ہوتا ہے کبھی اللہ ہوتا ہے جب اللہ کے لئے شاکر کا لفظ آئے گا تو ہم کہیں گے کہ شکر کا بدلہ دینے والا ترجمہ ایسے کریں گے چونکہ اللہ تعالی تو شکر نہیں کرتا شکر کا بدلہ دیتا ہے اسی طرح کفر کا ہے کفر لکھا ہوا ہے کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا کسی نعمت کا انکار کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ناشکرہ ہے ناشکرہ کو بھی کہا ہے کہ یہ کفرہ نے نعمت کرتا ہے اور جو رسول کو نہیں مانتا اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی کافر کہتے ہیں تو کفر سے خیر ورڈنگ کو دیکھیں کہ کفر سے کیا بنا ہے کافر بنا ہے کفر والا انکار والا انکار کرنے والا منع سے دیکھو تو مانع منع کرنے والا اللہ کا نام ہے مانع منع کرنے والا روکنے والا مانع کا مطلب ہوتا ہے روکنے والا یہ اردو کا لفظ ہے آپ نے اردو میں بھی اس کو بہت ساتھ دیکھا ہوگا یہ اللہ کا نام ہے اس طرح رزق ہے تو رزق سے آپ کا رازق بنا ہے رزق والا رزق دینے والا علم ہے تو عالم جاننے والا علم والے کو عالم ہوتے ہیں ایسے آپ کو بہت سارے ملنے والے ہیں الفاظ قرآن مجید میں بہت سارے ملنے والے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے جو پڑا تھا ہم نے پچھلے سبق میں جمع بناتے وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ ونون لگا دیتے ہیں تو اگر کرمے والے بہت زیادہ ہے جیسے فائل ہے تو اس کی جمع کر بنائیں گے تو فائلون بن جائے گا ونون لگانے سے اور فائلین بھی ہو سکتا ہے دونوں ہم نے پڑھے تھے شاکرون اور شاکرین کافرون کافرین مانعون مانعین اردو کے لفظ ہیں اس طرح رازق ہے تو ہم کہتے ہیں رازقین رازقون عالمون عالمین اسی طرح ہم کہتے ہیں سامیعین سامیعین سنا ہوگا سامیعون اور حادرون حادرین حادرین کیسے ہیں آپ اس طرح وہ بولتے ہیں تو یہ سارے ہیں کرنے والے ہیں کچھ نہ کچھ کام کرنے والے ہیں کوئی نہ کوئی فیل وہ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کا جو ہے جو بلانے والے کوئی طریقہ ایسے فائل کے وزن پر ہوگا فائل کرنے والا اس طرح بہت سارے الفاظ آپ کو ملنے والے ہیں پرانے مجید میں اس کے وہ اگر آپ تلاش کر کے دیں گے تو یہ بہت اچھ ہو جائے گا کوئی بیس نام بھی اگر آپ شروع سے شروع کریں یہ البکرہ سے شروع کر البکرہ سے شروع کر کے آپ دیکھتے جائے تو آپ کو اتنے زیادہ ملنے والے ہیں اس میں کہ آپ کو دیکھ رہا ہو جائیں گے یہ تو واقعی بہت زیادہ ہے ایسے پہلے کوئی ملے گا کیا خادعون یو خادعون خادع کا مطلب ہوتا ہے دھوکھا دینے والا دیع اس طرح آپ کو مل جائیں گے آہستہ صاحب تلاش کریں ذرا اور جہاں پہ غلطی آئے گی یا جہاں معلوم نہیں ہوں گے پھر ہم آپ کو وہ دکھاتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور ہم پڑھنے والے ہیں بھی یہ تو ہم صرف جمع کر رہے ہیں گرامر کو جمع کر رہے ہیں آپ کے پاس ہلکا ہلکا یہ آسان ہے حباب نام نام کے لئے بھی آسان ہے ساتھ نام آپ یہ تلاش کر کے دیں گے ساتھ قرآن مجید میں ساتھ تلاش کر کے دینا ہے یہ فائل فیل اور فائل نہیں نہیں یہ فائل ہے صرف فائل ہے وہ تو طریقہ سکھا رہا تھا فائل لکھا ہوا تھا یہ دیکھ رہا یہ دیکھیں غافل ہے نا غافل تو غافلون اس کی جوال ہے کہ غفلت والے اردو کا لفظ ہے غفلت والے ٹھیک ہے اگر میں نیچے آ جا ہوں اس طرح کہ مجھے اور کہیں ملنے والے ہیں تو میں دیکھتا ہوں سر مرسلون وہ جو مرسلون وہ نہیں وہ تو ایسے ہوگا نا فائلون سے ہٹ کے نہیں جانا آپ نے کہیں نہیں جانا آپ نے فائلون ایسے ہوگا ٹھیک ہے سامعون سامئین اس طرح ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی پہلے حرف کے بعد علف ہونا چاہیے یہ اگر ہم شروع میں شروع سے وہاں سے آ جائیں تو پھر آپ کو میں یہاں سے آ رہا ہوں ٹھیک ہے اگر یہاں سے آتا ہوں اور یہاں سے دیکھتا ہوں آجی کسی کو دکھائی دے تو مجھے بتائی جی یہاں پہ خادی اون کا لفظ ہے یہ ہے خادی اون یہ خادی اونہ ورب آیا ہوا سن میں یہ ورب کی شکل میں آیا ہوا ہے اس کو ہم نہیں لے سکتے لیکن ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ خادی اون بھی اس میں شامل ہیں یہ کافرون کا ہے دیکھ رہے ہیں کافرین لکھا ہے کافرین کیوں ویسے لکھاتا ہے یہ حروف جر آیتا ہے آپ کو حروف جر اپنے پڑھتے ہیں با بازر بے تو با کی ویسے کافرین ہو گیا ویسے کافرون تھا یہ اس کو اگر میں رکھیں سوادکین دیکھ رہے ہیں سوادق دیکھو پہلے ہر کے بعد ہے سوادقین سچ بولنے والے سچ والے پھر یہ کافرین آگے ہے پھر میں اگر آگے جاکے دیکھو خالدون دیکھو خالدون تو خالدون کیا ہوتے ہیں ہمیشہ رہنے والے خالد ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا اور اس کی جمع ہے خالدون یہ بھی آپ کو مل جائے گا فاسکون دیکھیں تو فاسک گناہ کرنے والا اعلانیہ گناہ کرنے والا فاسک کہلاتا ہے خاسرون یہ خاسرون ہے شاہ باش خاسرون خسارے والے خسارے والے خاسر خاسرون اس کی جمع آگے پھر میں کہاں جاؤں آگے جاؤں کافرین پھر آگیا ظالمین آگیا دیکھو نیل آز آگیا ظالمین ظالمین ظالمون اس کی جمع بن جائے گی اس کی طرح پھر خالدون آگیا میرے پاس راکیین رکوع والے دیکھو راکعین رکوع کرنے والے راکعین رکوع والے خاشعین خشو والے خشو نماز بوردو کا لفظ ہے یہ خشو کا مطلب ہے ڈر والے ڈرنے والے راجعون سر اس کی نہیں یس سر یہی لوٹنے والے دیکھو راجعون لوٹنے والے انہا للہ ہم لوٹنے والے ہیں آلمین 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 آلال آلم کی جمع آلم کی جمع یہ کرنے والے نہیں ہے کیوں اس میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے بھائی دیکھو کہ علف کے بعد زیر نہیں ہے نا لام کی اوپر زبر لکھا ہوا ہے یہ لام کی نیسے دیکھو زیر ہونے چاہئے راجعون میں دیکھو خاشیین میں دیکھو راکیین میں دیکھو کہ علف کے بعد نا جیسے فائل میں فائل میں کہ علف کے بعد زیر ہونی چاہئے بس کتنی سی بات پہلے پہلا رول ہے کہ پہلے حرف کے بعد علف اور پھر اس کے اس کے بعد زیر ہونے چاہئے زوالی مون پھر اس کی بہت ساری مثال ہے اگر آپ پہلے دیکھو میں جمع دکھا رہا ہوں آپ کو نا جمع نہ دیکھیں آپ پہلے واحد دیکھیں صرف واحد جمع کریں آپ جیسے میں نے جمع کیے تھے آپ کی تصویر میں یہ دیکھیں سارے آپ ایسے جمع کرو جمع نہ جمع کرو یہ جمع کرو فائل شاکر کافر یہاں پہلے کو حادر ٹھیک ہے حادر میں آپ کو اور بہت سارے دیتا ہوں لیکن ابھی وہ میرے شامل نہیں ہوگی غازی عالم عالم اور کیا ہوتا ہے اور بتائیں ذرا ظالم ہو گیا داخل اور کیا ہوتا ہے غاصل غافل غافل حاسد حاسد حسد والا طائب دیکھو طائب طوبے والا شابہ طائب شابہ شابہ جائے ہیں اور آپ جو نام لیتے ہیں نام زاہد زہد والا اور کیوں سے نام ہوتا ہے ہمارے ہاں آبد عبادت والا آبد اسی طرح آپ نام لیتے ہیں حاشر جمع کرنے والا حاشر جمع کرنے والا اسی طرح آپ نام دیکھیں نا اور کون سے نام ہوتا ہے ہمارے ظاہر ظاہر ہونے والا اور طواہر پاکی والا طواہر اسی طرح جامع 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 قرآن عثمان غنی یعنی کہ جامع جمع کرنے والا اس طرح شافع شفاعت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بہت سارے تو اس طرح کے حباب آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ایسے ہوتے ہیں کرنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک کرنے والا جو بہت زیادہ عام ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کرنے والا پہلا جو ہوتا ہے وہ اس وزن پر آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی اس کی شیپ ہوتی ہے کرنے والے کی ہیں اور یہ بہت آسان ہے آپ کرا مجید میں تلاش کرتے رہیں گے تو آپ کو چیزیں ملتے جائیں گی یہ میں آپ کو صرف رود دے رہا ہوں ہم تلاش ساتھ کریں گے انشاءاللہ ساتھ مل کے کریں گے وہ بھی ابھی تو ٹائم آنے والا بھی ہم دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ صورت فاتحہ ختم ہو جائے نا یہ صابرین والصابقین ہے نا صابرین ہے نا علی فلام کو ہٹا دیں علی فلام تو اضافی لگا ہوا ہے نا علی فلام کو ہٹا دیں اور صابر دیکھیں صبر والا صابر شابش صابر شابش صواہم صاحر شابش صواہم حروض والا صاحر صحر والا جادو والا ٹھیک ہے نا تو یہ سارے جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے صادقین صادق 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 والا مستغفیرین صادق نا دو بہت سارے آپ یہ دیکھو جمع کرنے لگ جائیں گے نا تو دیکھو پانچ منٹ میں آپ پچاس سے زیادہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح آپ کو ملتے جائیں گے قرآن مجید میں وقرآن مجید آپ کے لئے آسان ہوتا جائے گا خود وقت جمعہ آسان ابھی ہم ابھی اس کے بعد پرگرس کا شروع کرنے والے ہیں یہ جو ہمارا سورہ فاتحہ ختم ہو جائے ذرا برگر کے لئے میں ایسا ایسا پڑھ رہا ہوں اور یہ ہمارے دس ہزار الفاظ کا مجموعہ ہے یہ سورہ فاتحہ اس لئے میں ذرا اس کو ذرا آپ کو ٹھائٹر کی پڑھا رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ایسا آپ خود آپ نے کرنا ہے ترجمہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسا سب کچھ ٹھیک ہے ایک رکو ایک پاؤ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے باقی تو سارا اور مجید آپ نے خود پڑھنا ہے انشاءاللہ چالنج یہ آسان ہے حباب یہ آپ نے تلاش بھی کر کے دینا ہے مجھے دکھانا بھی ہے آپ نے کہا ہاں میں نے دیکھا یہ اور دیکھیں اور ملے ہاں اور ملے اور بھی غلطی ہونی چاہیئے تھا کہ آکے اور بھی آپ سے سالم 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 بھی ہے سالم سلامتی والا سالم اور بہت سارے ہیں قارے پڑھنے والا قارے آمیر آمر والا آمر والا شاہد گواہی دینے والا شاہد گواہی دینے والا نام ہمارے آپ اگر ہمارے نام ہی جمع کر لیں نا پاکستانیوں کیے تو وہ بھی آپ کو بہت سارے مل جائے گی بہت کچھ مل جائے گی چلے ہوا بڑا ہم نے واحد واحد تو خیر نہیں آتا اس میں لیکن واحد غافل 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 بھی ہے باسم ایک نام ہے باسم مسکراہت والا باسم وہ بھی خوبصورت نام ہے اور اس طرح بہت سارے ہیں آپ دہی پہ رہیں گے انشاءاللہ چلے یہ بس کافی ہے میں ایک کوئی ایڈیا دے رہا تھا آپ کو نا اس میں زیادہ آپ نے زیادہ زیادہ قرآن مجید بہت آسان ہے آپ نے اس کو اسی لینا ہے ٹھیک ہے اتنا کوئی اس میں نہیں لینا انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ ساتھ مل مل کے پڑھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اور یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ دونٹ وری ہو جائیں بلکل ٹھیک ہے جی کافی آج کے لئے ٹھیک ہے میں زیادہ نہیں پڑھانا چاہتا ہے قرآن مجید اور یہ دوسری جو آیت ہے نا کل والی آئیت ذرا لمبی ہوگی تو کل ہم نے پڑھنا انشاءاللہ اس کو ٹھیک ہے کل ختم کریں انشاءاللہ چاہتے ہیں اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر آپ سے گھر شک ہوتی ہے کل انشاءاللہ ٹائم اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلہم